شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ جتنی بھی پریشانی دکھ تکلیفیں ہیں اللہ باق آپ کو اس میں دور رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کریں آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا وظیفہ ہے سورہ کوسر کا وظیفہ ہے یہ میرے ایک بہن ہے جن کا ذکر میں اکثر کرتی ہوں لیکن نام نہیں لوں گی جنہوں نے آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو آج میں ان کے لئے یہ وظیفہ لائی ہوں ان کا کہنا ہے کہ میرے گھر میں بہت پریشانی اور بہت زیادہ بیماری رہتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جادو کیا ہے اور خون کے چھٹے یہاں تک ہمارے گھر میں پڑتے ہیں ہمارے گھر میں پتھر گرتے ہیں ہمارے گھر میں رزق کی کمی پہلے نہیں تھی اب اچانک سے شروع ہو گئی کاروبار ختم ہو گیا اور ہم جس سے کھا بیٹے ہیں وہاں پر آپ سے مل نہیں سکتے تو اس کے بارے میں کوئی حل بتائیں آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کے لئے اگر آپ سن رہی ہیں تو اس عمل پر ضرور مطلب کہ مکمل توقع قائم کر کے اس کو شروع کریں سورہ کوسر کو چالیس بار آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف تین دن سورہ کوسر کو چالیس بار تین دن پڑھنا ہے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو پھر آپ نے پڑھنا چھوڑ دینا ہے جب بھی کوئی حاجت کوئی پریشانی کوئی دکھ تکلیف یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے پھر پڑھنا ہے سورہ کوسر کا پانی دم کرنا ہے سورہ کوسر کا پانی دم کر کے اپنے پورے گھر کے اندر آپ نے تمام جو ہے چھڑکاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کو پلائیں کیونکہ اثرات جب گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے جو گھر والے فرد ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آ جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے اسی سورہ مبارک کو لکھ کر سورہ کوسر کو لکھ کر آپ نے صاف پاک صاف کاغذ پر ایک مرتبہ لکھیں لکھنے کے بعد آپ نے چالیس بار سورہ کوسر کو پڑھ کے آپ نے شیشے کے پیچھے اگر آپ کے گھر میں کوئی پر بھی شیشہ لگا ہے پاک جگہ پر پاک صاف جگہ پر تو وہاں پر آپ نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے شیشے کے پیچھے ٹیپ سے چپکا دیں کسی گلو سے چپکا دیں کسی بھی چیز سے آپ چپکا سکتے ہیں آپ نے چپکا دینا ہے جتنی بھی آپ کے گھر میں بدرو چڑیل سایا جنات اثر اثرات جنہوں نے رسک بند کر دیا ہو جس نے کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو گیا آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے کتنی بریشانی بن رہی ہے یقین مانیں آپ یہ عمل کریں الحمدللہ آپ کے گھر میں جتنے بھی ایسی بدرو یا کوئی اثر یا کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ اس آئینے کے ذریعے وہ جو پیچھے آپ نے لگایا ہے وہ آئینے میں داخل ہو جائے گا اور اس آئینے میں سے نکل کے اس سورہ مبارک سے وہ جل جائے گا وہ اثر ختم ہو جائے گا یہ بہت پیارا عمل ہے ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے حضرت علی رسولانہ دیکھیں مسئبت پریشانی دکھ تکلیف دکھ اور تکلیف اور مسئبت اور پریشانی یہ آتی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں ان کو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ شاید ہر وقت رہے گی جب دکھ پریشانی آتی ہے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہوتی ہے ان کا قیام نہیں ہے اتنی زبردست تکلیف پریشانی دکھ آت جاتے ہیں لیکن اللہ پاک کی رحمت سے یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اگر دکھ تکلیف نہ آئے تو تم اللہ پاک کو یاد کیسے کرو گے دیکھیں کوئی خوش حال میں کوئی خوشی میں کبھی اللہ کو یاد کیے کبھی میت کو دیکھ کے کبھی موت کو دیکھ کے رونا آتا ہے نا اپنا کوئی پیارا چلاجے رونا آتا ہے نا بہت سے دور کے جو احباب ہوتے ہیں یا گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں یا بہت سے لوگ ہمیں دفنانے کے لئے یا داخل ہوتے ہیں تو وہ آ کے کیوں رو رہے ہوتے ہیں وہ اس لئے نہیں رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے وہ مر گیا ہے وہ اس لئے اکثر دفعہ رو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے اگر یہ سوچ کہ ہم اس میت کے پاس بیٹھیں گے اپنا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے تو یقین مانے کوئی گناہ دنیا میں نہ ہو کوئی تکلیف دنیا میں نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو رزق دولت اور امیری غریبی یہ سب تو ختم ہو جائے تو پھر کس چیز کی دھوڑ ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں اس چیز کو سمجھیں اللہ پاک کی رحمتوں کو سمجھیں برکتوں کو سمجھیں تکلیفوں پر صبر کریں محبت کا اظہار کریں اپنے پر پریشانی دکھ درد آتا ہے تو صبر کریں اللہ کی رحمت کو دیکھیں اس کی مدد کا منتظر رہیں کبھی بھی اگر اپنے آپ کو مطلب کہ تکلیف دیکھنی ہو یا دکھ دیکھنا ہو اپنی سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس رزق نہیں روٹی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جنتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہاتھ چکی پیس پیس کے ہاتھ بھٹ گئے کہنے لگیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھی جوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس میرے ہاتھ دیکھیں بھٹ گئے ہیں میرے پاس کوئی ملازمہ رکھوا دیں ٹھیک ہے جو میری مدد کر سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں اپنے کام خود کرو میں آج تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں تو وہ تم کرو الحمدللہ الحمدللہ کبھی تھکاور تکلیف کوئی جلن پریشانے نہیں ہوگی اور صبر کی رحمتیں تم پر ہوں گی صرف تیتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس سے چونتیس مرتبہ استغفر اللہ آپ یہ سب پڑھو یقین مانے تھکاورت نہیں ہوگی تکلیف نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی دکھ نہیں ہوگا کتنے بھی بہنبائی راتوں کو تھکے ہوئے کاموں سے تھکے ہوئے کمرے ڈوٹی ہوئی بخار سے لٹے بٹے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ یہ تسبیح کر کے سوئیں خدا کی قسم کوئی گولی نہ کھائیں اور شروع صبح ایسے ہوگی جیسے ابھی ابھی آپ نے تازہ دم ہوئے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا کوئی بات بری لگے تو معافی اگر اچھی لگے تو لوگوں تک پنچائیں لوگوں کو سمجھائیں ہمارا دین بہت دور چلا گیا لوگوں کے دلوں سے دور جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پنچائیں جیسے میں آپ سے رو کر التجا کرتی ہوں دکھ تکلیف میں تکرا کر التجا کرتی ہوں لوگوں تک میری باتوں کو پنچانے کی کوشش کریں میری مدد کریں میرے چینل کی مدد کریں یقین مانے اس کے پر کوئی ایڈ نہیں چل رہا ہم کوئی خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کہ حرام یعنی کہ کوئی پیسہ کمارے ہیں تو صرف دین پھلایا جا رہا ہے صرف دین پھلا رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی